السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زتنے قلمہ آق سیرت نبی میں دوسری بیت اقبا کا ذکر ہے کل پہلی بیت اقبا کا ذکر تھا اور آج دوسری بیت اقبا کا ذکر ہے اقبا کے ماں نے تو بتائی دیتے کہ جو پہاڑوں کی گھاڑیاں ہوتی ہیں اس پہ چھوڑی سے جو راستہ ہوتی ہے چلنے کی گزرگاہ وہ بہت ہی پتلیسی اور تنگ ہوتی ہے اسے اقبا کہتے ہیں تو اب دوسری بیت اقبا کا ذکر ہے پلیز سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوت کے تیسرے سال موسم حج جون چھہ ہزار بائیس عجری میں یسرب کے ستر سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے یہ اپنے قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یسرب ہی میں تھے یا مکہ کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ہی مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلسلہ جنبانی شروع کی یعنی انہوں نے بات چیز شروع کی چھپ چھپا کر اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریخ یعنی ایام تشریخ کہتے ہیں زلحج کی گیارہ بارہہ اور تیرہ تاریخ کو دونوں فریق یعنی ایام تشریخ تشریخ کے درمیان بارہہ سلحج کو منع میں جمعہ اول جمعہ اولہ یعنی جمعہ حقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں گے اور یہ استماع رات کی تاریخی میں بلکل خفیہ طریقے سے ہوگا اب اس تاریخی استماع کے حیوال انسار کی ایک قائد کی زمانی سنیں گے کہ یہی استماع ہے جس نے اسلام و بدپرستی کی جنگ میں رفتار کا زمانہ کا رخ موڑ دیا اسلام و بدپرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ دھچ کے لئے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایام تشریخ کے درمیان روزی اقبہ میں ملاقات تیہ ہوئی اور بھلا آخر وہ رات آگئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات تیہ تھی ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے ہم نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا تھا ورنہ ہمارے ساتھ ہمارے قوم کے جو مشرقین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھا کرتے تھے مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سر براہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل آگ کیا اندھن نہ بن جائیں اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری ملاقات تیہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے حضرت قعب رضی اللہ عنہ واقع کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سوئے لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیہ شدہ مقام پر جا پہنچے ہم اس طرح چھپکے چھپکے دبک دبک کر جا رہے تھے جیسے چڑھیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے ہماری کل تعداد پچھتر تھی تیہتر مرد اور دو عورتیں ایک امی امارا نصیبہ بنت کعب تھی اور قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری اسمہ بنت عمرو تھی جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے اور آخر وہ لمحہ آہی گیا جب آپ تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے اب وہ اگرچہ بھی تک اپنے قوم کے دین پر تھے یعنی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لئے پختہ اتمنان حاصل کر لیں سب سے پہلے بعد بھی انہی نے شروع کی گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریف مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے اہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لئے گفتگو کا آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پوری صراحیت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس اہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑھنے والی تھی چنانچہ انہوں نے کہا خجرج کے لوگوں اگر عام اہلِ عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خجرج اور عوص کو خجرج ہی کہتے تھے عرب انصار کے جو قبیلے تھے دو تھے خجرج اور عوص لیکن سب کو خجرج ہی کہا جاتا تھا ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے ہمارے قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے وہ اپنے قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں یعنی وہ دین پر نہیں تھے مثل پھر بھی اپنے بھتیجے کی حفاظت کرا کرتے تھے اور ایسے ہی کئی لوگ جو ان کے خاندان کے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے وہ اپنے قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مزیر ہیں یعنی ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے تب تو ٹھیک ہے کیونکہ وہاں بھی ان کے مخالفین بہت زیادہ تھے تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے یعنی اگر کوئی ان کے ابر مصیبت آئی تو تم الگ ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرمائیے اور اپنے لئے اور اپنے رب کے لئے جو اہد و پیمان پسند کریں کیجئے اس جواب سے پتا چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر اور اس کے خطرناک نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انسار کے عزم محکم شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے قرآن کی تلاوت کی اللہ کے طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی اس کے بعد بیعت ہوئی بیعت کی شرطیں یا بیعت کی دفعات بیعت کا واقعہ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے ارض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ نمبر ایک چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے نمبر دو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے نمبر تین بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے نمبر چار اللہ کی رہا میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پروانہ کرو گے یعنی اللہ کے معاملے میں اگر کوئی برا بھلا کہے مارے پیٹے ظلم جاتی کرے تب اس کی تم پروانہ کرو گے اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لئے جنت ہے حضرت قاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے ابن سحاق نے ذکر کیا ہے کہ آخری ذکر یہ ہے چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی درغیب دینے کے بعد فرمایا میں تم سے اس بات پر بہت میں تم سے اس بات پر بیٹ لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتی ہو اس پر حضرت برا رضی اللہ عنہ بن معروض نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں یہ ذات یہ قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بیت دیجئے ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے حضرت قاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر ہی رہتے کہ ابو الحشیم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور کچھ لوگوں اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان اہد و پہمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنے قوم کی طرف پلٹائیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا پھر فرمایا نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بردباری میری بردباری ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا پھر فرمایا نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلحہ کریں گے اس سے میں صلحہ کروں گا خطرناکی بیعت کی مقرر یا دہانی بیعت کی شرائط کے مطالق جب باتچیت ختم ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو سب پہول کے پہلی ہی لائن میں دو مسلمان جو گیارہ نبوت اور بارہ نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے ایک کے بعد ایک اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں اور یہ لوگ معاملے کے سارے بہلوں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں اس سے یہ بھی پتہ لگانا ان کا مقصد تھا کہ قوم کس حد تک قرمانی دینے کے لئے تیار ہے ابن ساق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لئے جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبادہ بن نزلہ نے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا کس بات پر بیعت کر رہے ہو آوازیں آئیں جی ہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تم اس سے سرخ اور سیحہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو تم نے ان سے جو بیعت کی ہے وہ سرخ اور سیحہ لوگوں سے یعنی کہ ایک تو دیندار لوگ ہیں اور ایک بددین لوگ ہیں ان سے جو جنگ ہوگی اس پر تم بیعت کر رہے ہو اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے مال کا صفایہ کر دیا جائے گا اور تمہارے جو معزز لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دوگے تو ابھی اسے چھوڑ دو کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کی بات چھوڑ دیا تو یہ دنیا آخرت کی رسوائی ہوگی اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اپنے معزز لوگوں کے قتل کے باوجود وہ اہد نبھاؤگے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو پھر بے شک تم انہیں لے لو کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا آخرت کی بھلائی ہے اس پر سب نے بیک آواز میں ایک ہی آواز میں کہا ہم مال کی تباہی اور اپنے معزز لوگوں کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں ہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ اہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت لوگوں نے عرض کی اپنا ہاتھ پھیلائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیلائیا اور لوگوں نے بیعت کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ نے حضرت اسد بن زرارہ نے جو ان ستر آت دنوں میں سب سے کم عمر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے نہ اہل یسرب ذرا ٹھر جاؤ ہم تم کی ہاتھ پکڑ لیا اور بولے نہ اہل یسرب ذرا ٹھر جاؤ ہم آپ کی خدمت میں اوٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ہم آپ کی خدمت میں اوٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے رب سے دشمنی تمہارے چیدہ سرداروں کا قدل اور تلواروں کی مار لہٰذا اگر یہ سب کچھ پرداش کر سکتے ہو تب تو انہیں لے جاؤ اور تمہارا عجر اللہ پر ہے اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو یہ اللہ کے نصدیک زیادہ قابل قبول اوزر ہوگا بیعت کی تکمیل بیعت کی دفعات پہلے ہی تیو چکی تھی بیعت کی جو شرطیں تھیں وہ پہلے ہی تیو ہو چکی تھی یہ ایک بار نساکت کے فضاحت بھی ہو چکی تھی اب یہ تاقید مزید ہوئی کہ تو لوگوں نے بیعت آواز کہا جب یہ سب انہوں نے بتایا کہا کہ ایسا ایسا ہوگا اور وہاں کے جو لوگ ہیں بددین لوگ ہیں وہ لڑیں گے اور ان سے عربوں سے دشمنی لینا پڑے گی اور تمہارے سرداروں کا قتل کر دیا جائے گا اور تلواروں کی مار پڑے گی تو پھر انہوں نے سب کی جب اس بیعت یہ ہو چکی تھی تب ہی انہوں نے باتیں بتائیں تھی اب یہ تاقید اور زیادہ ہوئی تو لوگوں نے ایک ہی آواز میں کہا اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ اللہ کی قسم ہے اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں اس جواب سے حضرت اسد رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے درحقیقت حضرت اسد بن زرارہ حضرت مصب بن عمر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے اس لیے طبی طور پر وہی ان بیعت کندنان کے دینی اس لیے طبی طور پر وہی ان بیعت کندنے والوں کے دینی سربراہ بھی تھے اور اس لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت بھی کی چنانچہ یہ ابن ساقھ کی روایت ہے کہ بنو انجار کہتے ہیں کہ ابو امام آسد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی حضرت زعبی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی باقی رہیں دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافہ نہیں کیا آج بس اتنا ہی سنیے پلیز انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ